بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام حضرات کا ہم انتہائی شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہماری دعوت کے اوپر یہاں تشیف لائے اور آپ نے یہاں آنے کی زحمت برداش کی تو ایک پنکھائے سے گا بن کر دیں ایک پنکھا بن کر دیں آپ حضرات کی زحمت کا شکریہ کہ آپ حضرات کے ہاں تشیف لائے ہم آپ کے شکریہ دا کرتے ہیں تاکہ ہماری بات جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے دنیا تک پہنچے پریس نوٹ بس آئی رہا آپ کے خطبت میں پیش کر دیا جائے گا اور کیونکہ کل مجھے یہ اطلاع ملی کہ جو وقف منسٹر ہیں انہی نے کوئی پریس کانفرنس کی اور اس پہ میرے خلاف انہی نے بہت زیادہ الزامات لگائے بہت ہی بے بنیاد باتیں انہی نے کہیں اس میں اور بہت سے اظہار ہے کہ مجھ سے شاید وہ بزرگ ہیں مگر بہت سے باتیں انہی نے ایسی کہیں جو خلاف اقل ہیں کہ جو ایک اطلاع بڑے ہدے پر جو منتری ہو اس کے بہتنی نمیداریاں ہو وہ اس طرح کی اقل کے خلاف باتیں کرے اور احبقانہ باتیں کرے یہ بہت تاجک خیرد ہے بھائی انہی نے یہ الزام لگایا کہ میں کوئی اپنے بہن ہوئی کو کہیں پر کوئی بنانا چاہتا ہوں اور پتہ نہیں انہی نے کہا کہ کسی پارٹی سے میرا رب ہے جس کو پارٹی کو خوش کرنے کے لیے میں سارا کام کر رہا ہوں اور یہ تحریک کرائی جا رہی ہے میری طرح سے تو اس کے لیے مجھے یاد کرنا ہے کہ ہم پچیس سال سے تحریکے چلا رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے والد کے ساتھ میں ہر تحریک پر شامل رہا قدم بقدم جب پوری تمام مولوی ان کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے تو میں ان کے ساتھ اکیلا ان کے ساتھ رہتا تھا اور سیویٹین نائن میں علی کانگریس ہم لوگوں نے بنائی بہت ملکہ تاریس سٹوڈنٹ لائف تھی ہماری علی کانگریس بنائی کہ جس نے جو محرم کے جروسوں پر پابندی لگی تھی اس کے لیے مومنٹ شروع کیا اور تقریباً پچیس مرتبہ جیل ہیا ہر سال ایک دو مرتبہ ایک دو مرتبہ مجھے جیل جانا ہوتا تھا اور بیس تو ہم تو بچپنے سے یہ دوائیاں لگتے چلے آ رہے ہیں ظلم کے خلاف نائسافی خلاف اتیہ چار کے خلاف یہ تو ہم تو سیویٹین نائن سے ہماری ہسٹری ہے سیویٹین نائن سے آپ دیکھ لیں میں نے پاس شاید وہ کٹنگل زمانے کی شاید ہو سکتا محفوظ ہو کہیں پر سیویٹین نائن کی ہسٹری ہے ہماری سیویٹین نائن سے آج تاہی تو احساب لگا نہیں جا کتنا ہو پینتیس سال پینتیس سال میرے گزرے حکومتوں سے لگتے ہو رہے ہیں جو والد زندہ تھے باپ زندہ تھے تو ان کے ساتھ جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا وہ بھی شاید کیے گئے وہ بابری مزدی کی لڑائی لڑ رہے تھے میرے والد بابری مزدی کی لڑائی لڑ رہے تھے اس ہی من کو مارا گیا اس پر ان کو شاید کیا گیا اور وہ شاید سے بھی پوچھے کہ تم کس پارٹی سے تھے اور کون پارٹی تمہیں لڑو آ رہی تھی اور کس پارٹی کی تمہیں حامی تھے تو اس لوگ جو اپنی دین کو اپنے ضمیر کو اپنی کونشنس کو وہ سب بے ڈالتے ہیں اس طرح کے وہ سوالات ہمیشہ کیا کرتے ہیں وہ زمانے بھی سوال کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں نائنٹی سیوین میں میں ایران میں پہتا تھا ایران میں پہتا تھا وہ زمانے میں ہمیں تین جوانوں نے اپنے کو جلا لیا تین جوانوں نے اپنے کو جلا لیا اب وہ جلے وہ سے پوچھے کہ تمہیں کس پارٹی نے پیسے دیئے پوچھیں گے آپ ان جلے میں لوگوں سے پوچھیں گے کس پارٹی نے پیسے دیئے تو آپ کو جلا کے مارڈا دو ہمیں کس پارٹی کے خلاف ہم نے اعتزاد کیا یہ بھی یاد نہیں ہوئی جس کنکر پارٹی کے خلاف ہمیں اعتزاد کرتا ہے کہوں کنکر پارٹی نے ہمیں جیل بھیجا ہے یہ بھی مجھے یاد نہیں اتنی مرتبہ جیل ہے کہ ہم یاد بھی نہیں کہ کس کن پارٹی نے جیل بھیجا ہے تو جب بھی ظلم ہوا جب بھی نائنسافی ہوئی پیتر سال کے لڑائی ہوئی چلے لیے ہر حکومت کے خلاف جب ظلم ہوا ہے جب نائنسافی ہوئی ہے تو ہم نے اعتزاد کی صدا بننی اور ہمیشہ ہم پر ظلم ہوا ہمارے شہر لڑھیاں برسائے گئیں گولیاں چلائے گئیں گوروں میں گھز گھز کر عورتوں بچوں کو مارا گیا ہے ہمارا یہ ہمارے بہت لمبی لڑائی کی تاریخ آج کی نہیں ہے تو نائنٹی سیون میں جو تین ہمارے جو تھے انہیں نے مہارم کے جروسوں پر عادرداری پر جو پابندی تھی اس کے لئے اپنے جلا لیا اس کے بعد پر ہم نے پھر تحریک چلائی اور پھر مجھے جیل بھیجا گیا جو سب بی ایس پی اور بی جے پی کی جوائنٹ سرکار تھی اس میں تاکہ چھ مہینے ان کا وزیرانہ ہوگا چھ مہینے بی جی پی کی جوائنٹ سرکار اس میں مجھے للیتپور جیل بھیجا گیا انہیں سے لگا کر انہیں سے لگایا گیا مجھے اور یہاں جھوٹا بیان دے دیا گیا کہ صاحب مجھے کسی گسٹ ہاؤس پر رکھا گیا جبکہ ایک ٹوٹی بیرک پر رکھا گیا تھا جس میں چھتری اور وہ نگلیٹڈ بیرک تھی جس میں کوئی قیدی رہتا نہیں تھا اس پہ مہا پر وہ رہتے تھے چوہے اور نیولے جو میں پہنچا ہوں تو اس تغبال کے لیے وہی دو گائے تھے نیولے تھے چوہے تھے اور دوسرے سرمین انسانوں میں تھے وہ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارے آرام میں خلل ڈالنے کون آئی ہے اور جب بارش ہوتی تھی تو دیوار کے کنارے لکھا کھڑا ہو جاتا تھا اور بھیگتا رہتا ہوتا تو ہم نے تو بہت لمبی لڑائیاں لڑی ہیں اور ہمیشہ لڑائی لڑی ہیں اور ہم پر یہ ازام لگا جا رہا ہے کوئی پارٹی ہے کوئی حکومت ہے کوئی ہے جس کو خوش کرنے کیلئے ہم یہ چاہتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کو خوش کرنے کیلئے کرتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے مولا کو خوش کرنے کیلئے کرتے ہیں دین کے ہمارے لڑائی ہوتی ہے مذہب کے ہمارے لڑائی ہوتی ہے ہماری کوئی سیاسی لڑائی کبھی ہوئی نہیں آج تک کسی سے کوئی سیاسی لڑائی کبھی نہیں لڑی ہے ہمیشہ دین کے لیے مذہب کے لیے اپنے مذہبی حقوق کے لیے ہم دڑے ہیں سیاسی حق کے لیے کبھی نہیں لڑے کبھی بتائیے کہ ہم نے کسی سیاسی حق کے لیے لڑائی کر رہی ہے کہ ہمارا وزیر نہیں بنا ہے لہذا ہم ایجیٹیشن کر رہا ہے ہمارا ایمیلے نہیں ہے اس لیے ہم ایجیٹیشن کر رہا ہے آج تک کبھی ایسی حقوقی لڑائی ہم نے لڑائی ہمیشہ مذہبی حقوق کے لیے ہمارے جو دھارمک رائٹس ہیں ان کے لیے ہم نے ہمیشہ لڑائی ہے وہی لڑائی بھی ہے ہماری جو چل رہی ہے کہ ہمارے عق تباہ ہو رہے ہیں ہمارے وقع برباد ہو رہے ہیں کھڑوڑوں عربوں کھڑو انہوں پر یہ زیادہ دیکھ رہی ہیں اس کی ہم درائیل ہو رہا ہے بیوان آتے ہیں اس میں چور آتے ہیں وہ مخبور نہیں ہوتا ہے بلکہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس کا دفتر بن جاتا ہے سب اپنی جو پارٹی جس پر کی بھی حکومت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے لوگ اس میں دھتے ہیں اور اس کے بعد وہ انہی کے دیو کام کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہوا تھا اب بھی پوری کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ جو حمایتی لوگ میں نے چور ہے جو بے ایمان ہے ان کو دوبارہ ان کو لائے جائے اور اوقاف ہمارے جو تباہ و برباد ہو جائیں یہ پوری سادش ہے اس ہی کے مئنے لگائی ہے کہ لسٹیں ان میں بے مانی کی گئی ہے اس نے دھوکہ کیا گیا ہے بہت سے نام کاٹے گئے ہیں بہت سے نام شامل نہیں کیے گئے ہیں بہت سے نام ہم نے شروع سے مورنڈم دے رہے ہیں اب یہ نام مورنڈم نہیں ہے شروع سے ہم مورنڈم دے رہے ہیں کہ لسٹیں درست کی جائیں یہاں تک کہ ہائی کورٹ پر ریڈ داخل کی گئی اور ہائی کورٹ سکھ اسٹرکشن دیا یہ کہ حلابات ہائی کورٹ کہ یہ لسٹیں جو ہے درست کی جائیں لیکن وہ لسٹیں درست نہیں کی گئی نہیں کی گئی بلکہ وہ اپنے لوگوں کو کارچھاٹ کر کے انہوں نے اس کو اس طرح سے کیا گیا کہ ہمارے لرائی ہیں کہ یہ لسٹیں غلط ہیں اس میں دھانلی کی گئی ہے اس میں بیمانی کی گئی ہے تاکہ اپنے لوگ جیت کر آ جائیں یہ پوری پلانی کے ساتھ کیا گیا ہے اگر لسٹیں صحیح ہو جائیں جو لوگ کو آنا چاہیے اس میں آ جائیں دو سو وقف ایسے ہیں جن کی ایک لاکھ کیا اندر نہیں ہے پہ آٹھ ہزار میں آپ کو پچیسی وقت ملے ایک لاکھ کیا اندر نہیں ہے آٹھ ہزار وقت ہیں وہ پہ پچیس ہیں یا آپ کو پچیس ہمیں جیتے بھی کہ وہ صرف جہاں ایک لاکھ کیا اندر نہیں لیکن اگر صحیح معنی میں دھانمیل کی جائے تو دو سو وقاف ایسے ہیں لیکن ایک لاکھ کیا اندر نہیں ہے دو سو ممبر ہو سکتے ہیں دو سو ووٹر ہو سکتے ہیں دو سو ووٹر گرائے دی ان کے کہنے سب سے بڑا جب بھی سے پوچھو کہ آپ نے وقت کے لیے کیا کیا ارے صاحب پانچ دکانیں گروائی ہیں پانچ دکانیں گروائی ہیں ہم نے کس کی نواب صاحب راپوری تو یہ پورا چیمین ان کا ہے پورے دو سال تیزہ تبیل اور وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ پھر ان کو لائے جائے تاکہ وہ ان کے حساب سے کام کر سکیں اور ان کے کہنے پر چل سکیں اور جو ان کے کارنامے ہیں جس کہ پردہ پڑا وہاں پردہ پڑا رہے یہ پورا کھیل ہے یہ پورا ڈراما ہے یہ کہا گیا کہ اب اس پر بھی کچھ جوابات ہیں اس کو آپ نے دیکھ لی جائے گا یہ بارڈ ہو بھی یا یہ کہا گیا کہ صاحب میرے پاس آئے تھے چار پانچ مہینے پہلے میری ملاقات ایک ہوئی تھی میں ملنا نہیں چاہتا تھا صاف بات کیونکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھئی کس کی بیزدتی کر دے کوئی جب بڑے بڑے افسروں کو بیزدتیوں کر دیتے ہیں تو مجھے بھی کہا رہا ہے بھئی میں کہیں کوئی بیزدتی ہو دیتی نہ کر دیں رہا ہے کچھ کر دیں کوئی بھروسہ نہیں ہوں گا وہ ایک ساتھ تھے باصیف حسینی ان نے کہا نہیں نہیں چلیے ہم ایسی کوئی بات نہیں ہوگی تو ہم نے کہا سوچا کہ بھئی شاید تو مسئلہ ہل ہو جائے جانے ہی سہل ہو جائے میں گیا ان سے کہا کہ بھئی وہ بھوٹ کیوں نہیں بھوٹ اس پر کنٹرولر بیٹھے ہو تو میں نے کہا سب کنٹرولر کب تک بیٹھا رہے گا یہ تو بڑی تباہیاں مچنی کنٹرولر صاحب کبھی تو ہفتے میں دو دن آتے تھے اور کبھی پندرہ دن میں دو دن آتے تھے پندرہ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ پندرہ دن پندرہ دن میں دو گھنٹے کبھی تو ہفتے میں دو گھنٹے کے لیے آتے تھے کبھی پندرہ دن میں دو گھنٹے کے لیے تھاری طرف تباہی مچیوی تھی زیادہ لوٹ خسوڑ مچیوی تھی ہر طرف لوٹ خسوڑ مچیوی تھی میں نے کہا جلدی محسل چلا گیا کہ جلدی ساوہ بور بنا دیئے تاکہ یہ دوسر خسوڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے وہاں پڑا آئے کام ہو تو ان کا جواب سنی ہے جو انہی نے فرمایا تھا انہی نے فرمایا کہ نہ اوقاف رہیں گے نہ وہ بور کی ضرورت ہیں یہ وقف منتری صاحب کا جواب اب انہی یہ اضنام لگا رہے ہیں وہ کہ میں نے اسے کہا کہ میں نے بہنوی کو وہ بنا دے چیئرمن تو انہی نے مجھے بتایا کہ صاحب چیئرمن بنایا نہیں جاتا ہے الیکشن ہوتا ہے تب مجھے خبر ہوئی کہ الیکشن ہوتا ہے اس میں بیس ساتھ لڑائی لڑا رہا ہوں وقتی اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ چیئرمن کے الیکشن ہوتا ہے اس سے احمقانہ جاہلانہ مذہک اخیض کو انداب ہو ہی نہیں سکتا جو بچے بچے کو معلوم ہے جو بات کے الیکشن ہوتا ہے وہاں پہ تب چیئرمن بنتا ہے یہ بچے بچے کو جو بات معلوم ہے اس وقت وہ مجھے نہیں معلوم تھی اور میں نے اس سے کہا کہ چیئرمن بنوا دی میرے بہنوی کو تب انہی نے مجھے قانون بتایا کہ بھئی چیئرمن بنایا نہیں جاتا الیکٹ ہوتا ہے یہ بات تو بچے بچے کو معلوم ہے جو انہی نے مجھے بتائی تو بلکل سراسر جھوٹ سراسر احمقانہ اعظام اور وہ میرے بہنوی جو خود اپنی مرضی سے استحفہ دے کے جا چکے مرضی سے استحفہ دیا انہی نے نکالا نہیں کیا انہیں اس چیئرمن کی سے نکالا نہیں کیا تھا اپنی مرضی سے استحفہ دیا تھا آج بھی اگر اسے بات کیجئے تو کان پر ہاتھ دھریں گے بھئی اور یہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ صاحب نے کہا بہنوی کے لیے کہ ان کو چیئرمن بنا دیا جائے اچھا خود ہی انہی نے کہا کہ صاحب کوئی چیئرمن بنا نہیں سکتا اور اس کے بعد خود مجھ سے کہا پھر میری بھی کہتے ہیں کہ آپ میں نے محسین کو چیئرمن بنایا اپنے بہنوں کو چیئرمن بنایا اور جب کوئی بنا نہیں سکتا جب آپ نہیں بنا سکتے تو ہم کیسے بنا دیں گے تو کنٹرڈکٹری باتیں باکھلاٹ والی باتیں ہوں کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی عقل نہیں کچھ فہم نہیں لیا تھا میں نے کہا تھا کسی ٹی وی سے کہ قرآن مجید لے آئے اور اس پر آپ وہ بھی ہاتھ رکھ اگر مسلمان ہیں وہ اگر وہ مسلمان ہیں تو قرآن مجید نا ہے اس پر ہاتھ رکھ دیں میں بھی ہاتھ رکھتا ہوں وہ میں نے کہا تھا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا قرآن مجید کو گواہ بنا کر کہا کہ میں قرآن کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ قلب جواد نے مجھ سے کہا کہ ان کے بہنوں کے چیئرمن بنا دیا جائے اور میں ہاتھ رکھ کر کہوں کہ میں نے یہ بات ہرگز نہیں کہی پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے کہ لعنت اللہ علیہ قاذبی اللہ کی لعنت تھو جھوٹوں پر تو جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لانت بھی ہوگی قرآن مجیر کی لانت بھی ہوگی وہ دنیا میں بھی تباہ ہوگا آخرت میں بھی زلید رسوا ہوگا پرنے کے بعد اتنا بڑا جھوٹا اضداب وہ شخص لگا رہا ہے جو اتنے بڑے ہدے کے اوپر ہے یہ میں نے کسی ویٹی چینل دیکھیں یہاں تو یہاں بھی بات کہتا ہوں اور بہت سی باتیں بہت سی باتیں ہیں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا مفوٹا ان کو لگائے جا رہا ہے کہ سب مسلمان کے نمائندے ہیں لیکن جب امام کعبہ یہاں تشریف لائے تو کسی پرگرام میں شرکت نہیں کی اور کئی لوگوں نے بات کہی کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ شریک کو نہیں ہو رہے کہا وہ خود میرے پیچھے نماز پڑھے وہ اس لائق نہیں کہ میں اس کے پیچھے پڑھوں گا یہ ان کے جملے امام کعبہ کے لیے جملے تھے اور دوسری تو بھریلی میں ان کا بیان تھا کچھ سر سے پہلے کہ سارے مزاروں کو اگر میرا بس چیزے تو بلڈوزروں سے گرہ دیں تو نہ تو آپ امام کعبہ کو مان رہے ہیں نہ آپ مزاروں کو مان رہے ہیں تو پھر آپ کو مسئلک کیا ہے کہیں قادیانی وغیرہ تو نہیں ہو گئے کیونکہ امام کعبہ کے پیچھے بھی دعات پڑھے میں تیار رہی اور مزاروں گڑھا بھی رہے ہیں تو آپ کو مسئلک کیا ہے تو یہ اس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں انہیں نے کہا کہ سی بی آئی کی جانچ ہونا چاہیے اور میں نے چیرمیں ان کو خط لکھا ہے تو وہ تو میں نے دس سال پہلے میرے ڈی leukeμέنڈ ہے تو دس بلڑھنڈم ہیں چیرمین کے نام وہ سی ایم کے نام جس پہ میں نے کہا ہے کہ سی بی آئی سے جانچ ہونا چاہیے دس کم اس کم بلڑھنڈم ہوں گے جو میں نے چیف انسٹر سے کہا ہے سی بی آئی کی جانچ ہونا چاہیے سی بی آئی کی جانچ ہونا چاہیے اور میں نے بلڑھنڈ میں کہا تھا بیس سال کی جانچ ہونا تو بیس سال کی جانس ہونا چاہیے اور جب میرا وہ وہاں پر وہ ہوتا آسفی ممبارے میں بہت بڑا جلسہ ہوا تھا جس پہ شیوپال جی بھی آئے تھا وہ جو چھے مئی کو چار سال پہلے جلسہ ہوا تھا سمیلن مہا سمیلن شیعہ مہا سمیلن اس پہ شیوپال جی کو میں نے دیا تھا اس پہ اس پہ بھی سی بی آئی کی دیمار کی دی میں نے کہا بیس سال اس کے بعد بجائے بیس سال کے دس سال انہیں نے کیا اور سی بی آئی کی بجائے سی بی سی آئی دی کر دیا آج بھی میری ڈیمانڈ ہے کہ سی بی آئی کی جانس ہونا چاہیے سی بی آئی کی جانس کے بغیر صحیح معاملات کھل کر نہیں آئے یہ اگر سی بی آئی کی جانس ہو جائے تو اس کے اسخلاص جو چھے فائی آر ہوئی ہیں سو فائی آر ہوں گی اس کے پر جو اس نے بیمانیاں کی ہیں پرانے چیئرمن نے وہ سو سے زیادہ فائی آر اس پر ہو جائے یہ تمام چیزیں ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ کہا گیا کہ صاحب میں اس کے مخالفت کرنا ہوں جوہر یونیورسٹری کی آپ کو میں گواہ بنا رہا ہوں آپ سب کو گواہ بنا رہا ہوں کہ اتنا وقت مومنٹ مومنٹ بنا رہا آج تک میں میں نے جوہر یونیورسٹری کا نام لیا کوئی بیان میرا کوئی پریس نوٹ کوئی پریس کانفرنس کوئی ٹی وی کوئی اخبار بتا دیئے قسم کھا کر کہ میں نے آج تک کبھی اپنی زبان سے جوہر یونیورسٹری کے نام لیا بلکہ آدم خان کا نام بھی کبھی نہیں لیا آدم خان صاحب کا نام کبھی میری زبان سے آئی نہیں نہ جوہر یونیورسٹری کا آیا بلکہ ابھی عزیز قریشی صاحب جب گورنر تھے تو ہم موبیونڈم لے کے ان کے پاس گئے تھے تو اتفاق سے یہ بھی آدم خان صاحبی ماں تشریف لائے اور وہ لائے تھے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کا کوئی فنکشن تھا اس کا کار لے کر یہ وہاں آئے تھے گورنر کو دینے کے لیے فنکشن تھا ایڈوکیٹ جنرل کا کار دینے ہی آئے تھے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی طرف سے کار دینے آئے تھے تو وہاں جو ملاقات ہوئی اتفاق سے بہت چانس پہلے سے میں نے نہیں تھا تب میں نے ان کو مبارک باد دی جوہر یونیورسٹری کی وہ اگر سج بول سکیں تو یہ بات کا اقرار کریں گے اگر سج بولنے پر آمادہ ہوں تو میں نے ان کو مبارک باد گورنر صاحب کے سامنے مبارک باد دی بس اب گورنر صاحب بڑا اچھا یہ کام انجام دے دیا بہت دنوں سے کام رکا ہوا تھا میں آپ کو مبارک باد دیتا ہوں جوہر یونیورسٹری مبارک باد دی اس کے بعد انہی کے ایک کارندے کوئی ہیں منور صاحب ان کا بیان آیا کہ صاحب قلب جواد تو چاہتے ہیں جوہر یونیورسٹری مٹ جائے ختم ہو جائے برباد ہو جائے اس کے پوری تحریک جائے تب میں نے کہا کے لگتا ہے چور کی داری میں تنگاہ ہے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزے گی میں نے تو کبھی جوہر یونیورسٹری کے نام بھی نہیں لیا تھا لیکن اب ان کا تذکرہ کرنا اس کا مطلب ہے کہ کوئی دال میں کالا کہیں ہے تب میں نے کہنا شروع کیا کہ اب جوہر یونیورسٹری کے سلسلے میں بھی جانچ ہونا چاہے گی جب تم خود نام لے رہے ہو ہے ہماری طرح سے کبھی نام نہیں آیا جب تم خود نام لے رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے کچھ نشے میں پانی ضرور مر رہا ہے کچھ داڑی میں تنگاہ ضرور ہے چور گئے لہذا مہا کے اوپا جب تحقیق کی گئی جب مجھے پتہ لگا تو معلوم آپ کہ رشوت کو دوسرا نام دیا گیا ہے جنو کا نام خرد رکھ دیا خرد کا جنو جو چاہے آپ کا حسنے کا رشمت ساتھ کرے معلوم آپ اس کا نام اب ڈونیشن لگ دیا ہمیں اب ڈکشنری میں رشوت کا ایک نام ڈونیشن کے نام سے بھی جوڑ دیا جائے گا اور زبردستی اور ڈونیشن لیے جاتے ہیں کسی کا کام اس وقت تک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ ڈونیشن کے شکل میں ڈونیشن کے شکل میں ڈونیشن کے شکل میں ڈونیشن کے شکل میں اور اس کے بعد کڑوڑوں واربوں روپے اس کے ذریعے سے کمائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ میرا کہنا یہ سی بی آئی جانچ ہو مگر اس میں ایک مدہ شامل کیا جائے کہ یہ جو قبرستان کی دیواروں کے لیے ساڑھے تین سو کروڑ موئین کیے گئے تھے یہ کہاں خرچ ہوئے ہیں کیونکہ کسی قبرستان کی دیوار کمپلیٹ نہیں ہے کسی قبرستان کی دیوار کمپلیٹ نہیں ہے جو دیواروں کے لیے ساڑھے تین سو کروڑ اور پتہ یہ چلا کہ دیوار سو کروڑ منتقل کیے گئے جو ہریونسٹی کے لیے دونیشن شیئر سی وی آئی کے ذریعے سے جات ہونا چاہیے اس بات پر یہ بات کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک اس بات سچ چاہیے یہ بات سی وی آئی کے ذریعے سے جاتی ہے تو اس طرح سے وہاں پر یہی دوست کو بڑا ایماندار ہوں میں کوئی رشوت نہیں لیتا پولیس وار اب نہیں کہنا چاہیے پولیس وارے ہم ہاتھ نہیں لگاتے رشوت ہاتھ نہیں لگاتے میرے ساہ حرام میرے لیے ہاتھ لگا رہا ہے تو خود جیب میں ڈال دو تو یہ تو بالکل وہی ہوا کہ اس طرح سے پولیس وارہ ایماندار کہ ہاتھ نہیں لگائیں گے رشوت میں آج تا میں نے ہاتھ نہیں لگایا خود سے جیب میں ڈال دو تو یہی عرکت یہ بھی کر رہے ہیں کہ میں رشوت نہیں لیتا ہاں ڈالیشن دے دو حرام ہے اسلام میں حرام ہے ناجائز ناجائز ہے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھانا ناجائز ہے حرام ہے ناجائز فائدہ اٹھانا حرام ہے قانون بھی ناجائز نہیں اور اسلام میں بھی ناجائز ہے واقعہ آپ کے ساتھ اگر مسلمان ہیں وہ تو سنیں اگر مسلمان تو عظم خان صاحب سن لیں میری بات رسول اللہ حضور صور کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نے ایک کو ایک علاقے کا گورنر موئین کیا ایک شخص کو ایک اپنے صاحبی کو پتہ چلا کہ اس کو بہت قیمتی تحفہ کسی نے دیا ہے بہتی قیمتی تحفہ کسی نے دیا ہے رسول اللہ نے بلایا طلب کیا اس کو طلب کیا میں نے سنا کہ تم کو بہت کوئی قیمتی تحفہ ملا ہے کہا سرکار تحفہ ملا ہے کہا تم نے کیوں قبول کیا کہا سرکار تحفہ ہے حضور تحفہ دیا اپنی مردی سے دیا ہے اپنے اختیار سے دیا ہے تحفہ دیا ہے اب رسول اللہ نے جو فرما وہ سنیے کہا مجھے اتنا جواب دے دو کہ اگر تم گورنر نہ ہوتے تو کہا یہ شخص تمہیں یہ تحفہ دیتا انہوں نے کہا نہیں مجھے ہرگز نہ دیتا کہ اسی کے نام رشوت ہے واپس کرو گورنری سے تمہیں برخواست کیا جاتا ہے اس کو عوضے کا ناجائز استعمال ہوگا ہے جو اسلام میں بھی حرام ہے اور قانون کے لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے یہ کھیل اور ٹراما اور تماشا ہو رہا تھا اس کے اوپر بھی سی بی آئی جات ہونا چاہیے آپ زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے بڑے ایماندار ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کی ایمانداری میں اضافہ کرے بڑے ایماندار ہیں ابھی آپ اس میں دیکھ لیں گے کہ وہاں کے وقت کی ایک زمین ہے بہت بڑی پراپرٹی بخت انہ دو ہزار پانچ میں جس وقتی منسٹر تھے اس وقت پراپرٹی کو ات کا ادھیان دیپارٹمنٹ کہلاتا ہے ادھیان کہلاتا ہے اس میں انہیں نے درج کروایا دبردستی اور وہ وقت بولڈ میں اس کا پوری زمین درج ہے وہ پوری زمین وقت بولڈ میں درج ہے برامپور کی زمین ادھیان دیپارٹمنٹ میں دبردستی اس کو درج کروایا اب ادھیان ڈپارٹمنٹ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نگر پارکہ کو دیا جائے اور وہاں مارکٹ بن رہی ہے بہت بڑی وقف کی زمین پر راپور مارکٹ بن رہی ہے ایک سو پانچ دکانیں ہیں ایک دکان کی قیمت پچاس پچاس لاکھ روپے ہے اور ادھیان ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری زمین نہیں ہے یہ کہہ رہے لکھ کر دو کہ ہماری زمین اور اس کی جو خط و کتابت ہوئی ہے اس کی کاپیاں آپ کو دی جا رہی ہیں اور ہمارے پاس پوری یہ فائل موجود ہے جس میں اس کا پورا ریکارڈ ہے انشاءاللہ سی بی آئی کے اگر رپورٹ ہوا تو سی بی آئی میں ہم یہ پیش کریں گے ان کی ایمانداری کا پلندہ ان کی ایمانداری کا پلندہ ہم سی بی آئی میں پیش کریں گے کہ جس میں پورے وفورٹ کے ریکارڈ ہیں تمام خسرہ خطوں کیا کہلاتا ہے سب کے ریکارڈ ہیں اس میں اور ان کے جتنی خط و کتابت ہوئی ہے وہ سب اس کے ریکارڈ کے اندر موجود ہیں جس میں انہیں ظاہر ہے کہ جب لاکھ ہوئی لاکھ پچاس پچاس لاکھ دکانے ہوں گی تو اس میں ہمیں ان کا شیئر انشاءاللہ اچھی بڑی بھاری بغدار میں ان کا شیئر اس میں ہوگا تو یہ اس کو آپ سب دیکھ لیجئے یہ ہے وہ یہ پورا اس پر خطوں اس میں ہے یہ آپ کو قابل اس کی جو ہے وہ سب آپ کو مل جائیں گی جس میں ان کی زبردست ایمانداری کا صحور کیونکہ ان کی چہرے پر جو نقلی نقاب پڑی بھی ہے وہ خط وہ الٹ رہی ہے ان کا اصلی چہرہ سامنے آ رہا ہے لہٰذا یہ گھبرہ گھبرہ کر اٹھے سکیزے بیانات احمقانہ اور مثل کے خیل بیانات دے رہے ہیں جو خلاف عقل ہیں بیانات احمقانہ اور اس پر اب یہ پر آپ پڑھ لیں اس کو پڑھ لیں اس کے سلسلے میں بہت چیزیں تو بہت ہیں بہت ہیں اب ہمیں تو دھیان نہیں آ رہا ہے ہاں ایک چیز ایک چیز اور کہہ دیں ہاں بہت ضروری بہت ضروری کہ رامپور میں انہیں تین مدرسے اہل سنت کے گرمائے ہیں تین مدرسے اہل سنت کے گرمائے ہیں اور ان کے علماء کو مولیوں کے انہیں گرفتار کروایا کیونکہ وہ ان کے مخالف تھے میں اس کی لوکیشن آپ کو بتایا دیتا ہوں مدرسوں کی بہت بڑے بڑے مدرسے یہ بالکل جیسے سراؤن کی حرکتیں ہوتی ہیں جس طرح سے نمروز کی حرکتیں تھی وہی ماشاءاللہ ان کی لئے حرکتیں ہیں کہ ہلکی سی مخالفت کی تو جا جیل جاؤ ہم تمہیں تباہ بات کر دیں اگر ہماری مخالفت ہمیں جلت وہ ایک مدرسہ ہے مدرسہ کوہنا جیل روٹ پر ہے دو ہزار تیرہ میں پانچ رمضان کو انہیں نے اس مدرسے کو گروایا اور بابو خان سا مولانا دو ہزار تیرہ میں گرفتار کی یہاں مولانا کو روزے کے حالت میں گرفتار کیا گیا یہ مدرسے کوہنا جیل روٹ کے جس کو بلڈوزر نے سینی میں گرائیا دگری کالی دوڑ پر مدرسہ جو تاہر خان ساکر تھا دینے پرام تھا اس میں سیکلوں کی تعداد مسلمان بچے تعلیم حامل کر رہے یہ ذرا سینی نے مخالفت کی کر دی تھی تو وہ مدرسے کو بلڈوزر سینی میں گروا دی یہ ڈگری کالی دوڑ پر تیسرا مدرسہ محلے تھانا کندر متصل ڈاکٹر شہاب الدین کے مطب یہ مدرسہ انہی نے دو ہزار چودہ میں ابھی توڑا ہے مدرسہ ایک ہے کونہ جیل روڈ پر محلے تھانا کندر متصل مطب ڈاکٹر شہاب الدین آئی آئی مولانا ان مولاناوں نے حمد کی تھی درہا سی ہلکی سی ان کے مرضی اکھلا چلنے مولانا خمی صاحب جنگو آپ کے سامنے سے پہلے وہ خلق پیش کیا گیا تھا جو لاکھیا مارتے ہوئے یہ آپ کے سلام سے زخمی کیا گیا روزر کی حالت نہیں کہ ہاتھ آپ کے طول کیا یہ ہے آغازم خان صاحب مسلمان ان کے یہ اسلام ہوئی ہے یہ ہے ان کا اسلام کہ ایک مولانا آخر حالت و روزہ میں اسلام ہمارا کہ اس کا ہاتھ ہوئی ہے یہ اسلام ہے مصطف کا اسلام ہے یہ ایسا مسلمان تو ایسا اگر کوئی مسلمان ہو تو اس کو بہتر ہے کہ تو دور مذہب بہتر ہمیں ایسا مسلمان نہیں چاہیے اب آپ جو پوچھنا پوچھیں کیونکہ ہمیں ذہن میں نہیں کسنا پر طال بہتر ہمارا ہے سلام گھنٹے کی نوٹیز پاس گئے دو سو رمائے اور ٹائم ہم اب نہیں تھا اور دور درہ سے لوگ نہیں آ پا ہے تو اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو متولی بھی اس کرپ اور دیمان اور بھرد چیئرمن کی حبایت کر رہے ہیں ان کا سماجی بائیکارٹ ہوگا سماجی بائیکارٹ ہوگا علماء کی طرف سے اور جو بھی ان متولیوں کا ساتھ دے گا اس کا بھی سماجی بائیکارٹ ہوگا تمام علماء کی طرف سے یہ تو چھوٹا جرسہ تھا ہم ایک ہفتے کے اندر کم از کم دو ہزار علماء کو بلا کے اس حضورت اعلان کرنا پہلی بات تو یہ اس میں تہہ ہوئی کہ ان کا سب کا سماجی بائیکارٹ کوئی ان کے نہ ان کا نماز جنادہ نہ ان کی اشادی نہ ان کا نکاح نہ ان کی ان کی جب مسلمانی ہوتا کوئی بھی تھی جو ہو اس میں کوئی عالم کوئی مولانا اس میں شرکت نہیں کرے گا اور ان کو اگر جنماز جنادہ پڑھوانا بھی ہے تو کسی اور دھرم والے سے پڑھوانے کوئی مولانا جو ہے نہیں پڑھے گا ان کی کیونکہ یہ اس طرح سے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں اور یہ مذہب کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ دین کے باغی ہیں جتنے بھی یہ دین کے باغی ہیں لئے فیصلہ ہوا دوسرا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تمام مذہب کے دھرمگروں کو ہم بلائیں دیکھئے ہم اس سے بات کہہ رہے ہیں کہ پڑھوانے کے گھر میں اگر آگ لگے تو اپنے گھر میں کوئی بیٹھا رہے کہ ہم محفوظ ہیں تو وہ محفوظ نہیں ہے کیونکہ وہ گھر کی آگ پڑھوانے کے ان تک پہنچے گی ضرور ہر حالت میں لہذا اپنا گھر بچانا ہے تو پڑھوانے کے گھر کو بچانا پڑے گا اس کی گھر کی آگ کو بچانا پڑے گا اپنا اپنے کو اگر بچانا ہے تو لہذا جب یہ پولیس کا ہاتھ کھل گیا ہے جب اس طرح سے مولگیوں کو مانا ہے اس لیے تو ان کے ہاتھ پر توڑے ہیں گھر گھر کے مانا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کیا کوئی بھی اندوستان کا دھرمگروں محفوظ نہیں ہے کیونکہ جب اس پر اگر پوریٹس نہ ہوا اس پر احتجاج نہ ہوا تو سمجھیں گے ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے ہم جب دل چاہے جس دھرم کی دھرم گروہ کو جس مولوی کو جس پنبیت کو جس کو ہم دل چاہے جب دل چاہے پیٹ ڈالیں جب دل چاہے اس کے ہاتھ پر توڑے ہمیں آزادی لہٰذا پورے ہندوستان کے جو ٹاپ کے چاہے ہندو ہوں چاہے سکھ ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے سننی ہوں چاہے شیعہ ہوں ان کی ایک میٹنگ یہاں لکھنوں بھی ہوگی پھر ان کو ہم سر جب ہوریہ کے پاس لے جائیں گے اپنے پریسیڈن کے پاس لے جائیں گے کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے ہم پر تیہ چار کیا جا رہا ہے اس لیے تیہ چار کیا جا رہا ہے ہم سے یہ کہا جا تم نے ووٹ نہیں دی یہی کہا گیا بہت بڑے لیڈر نے ہمارے مولانا صاحب نے جب ایک بہت بڑے لیڈر سے سماج وادی کہ آپ خود سماج وادی کی ممبر رہیں تو آپ نے استحفہ دے دیا ہے مولانا صاحب میری صاحب انہیں نے استحفہ دیا کہ ایک بہت بڑے سماج وادی کی لیڈر سے کہا کہ بھئی سب کیا ہو رہا ہے تو انہیں کہا تم نے ووٹ کب دیئے تو ووٹ تو ایٹی ون پرسنٹ لوگوں نے نہیں دیئے ایٹی ون پرسنڈ نے ووٹ نہیں دیئے تو کیا ایٹی ون پرسنڈ کو مار نہ لیں گے دیکھیں الیکشن تو آپ کو حصول ہے تو بائیکار اس کا ہونا چاہیے کیونکہ اس کی سوچی جو ہے اس کے لیسے صحیح نہیں ہے لیکن ایک ہے اس پر ہم آج رات پہ پھر اس سے باتشید کر لیں گے اس کے لیسے چاہیے کیا سٹریٹیج ہونا چاہیے سام کمائے پھر میٹنگ ہوگی اس پر اور سوام اپنی سٹریٹیج جو ہے دیکھیں گے اس لوں اور اس سے سٹریٹیج میں ہم آہ رات ہی میں اعلان کریں یہ کسی الیکشن کی بات نہیں نہیں آپ کو اس کا تو ہم دیکھئے انہیں نے ایک تو ناقض بات کہی ہے نہیں وہ تو انہیں بابو بہو نے کر دیا ہے تو وہ تو وہاں اندر ہاں پردرشن تو ہوگا ہمارا ہاں پردرشن ہوگا ہمارا ہائی کوڑ کے لیے بھی باتشید چل نہیں ہے اس کو ہمارا وکیلوں کے پینل ہے دس وکیلوں کا ہمارا پینل ہے جسے سرے میں پوری چل مست یا سرے میں پھانتے ہیں چمیلوں کو دیکھیں قبریں تو جو ہوتا ہے قبریں بیچی نہیں جاتی قبروں کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈونیشن امامبارہ کے لیے ہوتا ہے یہ ہر نگا ہے ہم نے کہا سی بی آئی خود تحقیق کر لے خود تحقیق کر لے کیونکہ جتنے بھی مامبارے ہیں ان سب میں ڈونیشنز ہے جتنے بھی جیسے آقا باقر کے مامبارہ ہے مہا ڈونیشن ہے قبر کا تالکٹورے میں وہاں ڈونیشن ہے امدال سین خواہی کربرا وہاں ملکہ جاہی کربرا وہاں سب دہا قبروں کا ڈونیشن ہے تو صرف سوال یہ ہے کہ ابھی تک تو آپ کو معلومینی کو ستائی ممبر ہے کون ارے ستائی ممبر آپ ہے تو ہمیں کیا معلوم کون ہے ابھی تک لسٹ نہیں دی گئی لسٹ اوپن نہیں کیا انہی نبید ہے ہمیں معلومین ہیں یہ کون ہے پچیس ممبر ہیں پچیس ستائی بہت کون یہ بھی نہیں معلوم پچیس ممبر ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ انہی نے اس پر دھاندی کر کے جو ان کے مخالفت ان کے نام ہٹا دیئے ہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ نام ہٹا دیئے ہیں اور جو فیور کہتے ہیں ان کے نام رکھے ہیں اس کے مطلب دھاندی کی گئی ہے لسٹوں میں دھاندی گئی ہے جھوٹ بولنا ہے اس سے پہلے بچیس کی لسٹی اب پچیس کی کیسے ہو گئی پرانا الیکشن جو ہوا تھا اسے بچیس کی لسٹی اب وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنا ہے بھائی سراسر جھوٹ بولنا ہے دو سو وقت ایسے ہیں اور دو سو وقت کی سوچی ہمیں پاس ہے جس کی ایک لاکھ سوپر آن میں نہیں ہے لیکن ان سے ارڈٹ نہیں کیا جا رہا ہے ان کا آج نا تو آڈٹ ہو رہا ہے نا ان سے دونیشن لیا جا رہا کچھ نہیں بہت سو لوگ بہانے بہانے کر کے انہیں نا ہمیں بہت سو بہت سو بہانے بہانے کے نام کر رہے ہیں نہیں سفارش جھوٹ بول پھر جھوٹ ان کی طرف سے جو ہتائی جو سٹیٹ سفارش کرتا ہے تب سنٹر کارا ویدی کی طرف سے گئی ہے اور وشیب ریدی کی طرف سے ہم آپ لیٹر موجود ہے لیٹر موجود ہے وشیب ریدی لکھا کہ اس کو زم ہو جانا چاہیے کہ جہاں پر شیعہ سنٹر رہا ہے انا خراب آروف ہے سی بی آئی کی جات ہماری بھی اور ان کی بھی ہو تیار ہم لوگ ہم تو سی بی آئی اسٹیٹ نہیں اسٹیٹ نہیں اسٹیٹ پہ پھر وہ آدم خان صاحب اس کے اوپر دھر بیٹھیں گا اسٹیٹ نہیں سنٹرل سنٹرل سی بی آئی اسٹیٹ نہیں سی بی آئی اسٹیٹ کا مطلب آدم خان جب ہم چیف ونسر تاب پاس پہنچے ہم نے اسے کہا کہ آدم خان ہم نے اسی ظلم کیا تھا نام نلیجی نام نلیجی جیسے آپ پرانے دمانے کی عورتیں جب ان کے سالے کسی بھوت پرید تذکرہ کیا جاتا ہے نام نلو ونہا جائے گا تو اس طرح سے ڈرتے جیسے پرانے دمانے کی عورتیں بھوت سے درتے جو پرید سے درتے اس نے مقدس 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 لباس چلایا ہے تو امام کعبہ کے لیے کیا کہا ہے ارے امام کعبہ کے لیے کیا کہا ہے ایسے بدکار کے پیسے میں نماز نہیں پڑھوں گا او خود میرے پیسے پڑھے یہی مقدس لباس کی عزت ہے کس سے کل ان کا ٹیلی فون آیا تھا جس ہماری میٹنگ ہو رہی تھی تو ہم نے کہا بڑا انرث ہوا ہے بڑا زیادہ آپ کے نامہ سال نیای ہوا ہے تو ان کا جواب یہ تھا میں دہلی میں تھا مجھے خبر نہیں اب مجھے نہیں معلوم مجھے کنفرم نہیں ابھی تک میرے بلاغات ہوگی کہ نہیں آج ہاں آج آج میں اس کا بھی وہ ہوگا آپ سب چیلے نہیں آپ پر اس کا سمیں بتایا یہ تو سمیں خود بتایا کیا ہوگا سہارنپور کے زلزلین کچھ کہیں گے سہارنپور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکل ہیں اکل کے خلاف ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل باکھلا چکے ہیں اور ان کا جو چولہ امانداری کا کیونکہ وہ تاتار ہو چکا ہے لوگوں کا سیچیہروں کے دکھائے دی چکا ہے کہ کس طرح سے وہ بی ایمانوں کی اور ڈاکوں کی اور بھرٹ لوگوں کی سرپرستی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اماندار آدمی کسی بی ایمان کی سرپرستی نہیں کر سکتا اس سے ان کا خود کیریکٹر کا کھل کر سامنے آ رہا ہے اسی طرح سے انہی نے جہور یونیورسٹری کے سلسلے میں جو انہی نے ڈرونیشنز لیے ہیں وہ بھی رشوت ہے اور اس پر بزدبردستی لیے گئے ہیں اسی طرح سے قبرستانوں کے لیے جو سارے تین سو کروڑ روپے مہا پر سینکشن ہوئے تھے اس کا استعمال صحیح نہیں ہوا ہے اور اس پر آدھا جو ہے وہ جہور یونیورسٹری کو چلا گیا اس کے جاچ ہونا چاہیے سی بی آئی کے سنو جاچ ہونا چاہیے اسی طرح سے رامپور میں بھی انہی نے کئی وقتوں کے اوپر قبضہ کیا ہے وہاں بڑی بڑی مارکٹیں بنوارے ہیں اس کی بھی جاچ ہونا چاہیے اسی طرح سے جو پورے وقت بورڈ کی جو ہے سی بی آئی کے ذریعے سے جاچ ہونا چاہیے دس سال تھے چاہے وہ میری جاچ ہو چاہے کسی کی جاچ ہو میں ہر بہت تیار ہوں اپنی جاچ کی پہلے میں نے کہلوا دیا تھا کہ میں ہر بہت تیار ہوں اپنی جاچ کے لیے وہ ڈرائے نہ مجھے جاچ سے میں ہر کو ان کو سزا ملنا چاہیے جب تک کو سزا نہیں ملے گی ہمارا اندولن رہے گا ہمارا اندولن رہے گا اسی طرح سے جو سوچی ہے جو لسٹ ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے اس میں دھانلی کی گئی ہے اس میں جو ووٹر سے ان کو کاٹ کے دوسرے نام درج کر دیئے گئے ہیں دھانلی کی تاکہ ان کا آدمی جید جائے لہٰذا اس کی بھی جاچ ہونا چاہیے پوری پرکریہ جو ہے وہ بڑھائی جائے برنہ ہم پورے تمام ہندوستان دھرگوڑوں کی میٹنی کر رہے ہیں اور تو کریں گے جس میں یہ مولویوں جو مارا گیا ہے اس کے اوپر ہمارا چرچہ ہوگی اس میں اس کے علاوہ بورڈ میں جو دھانلیاں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ اس پر مہا پباچیت ہوگی اور اس کے علاوہ اس آندولن کو ہم آگے تک جاڑی رکھیں ہونڈیٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ ڈیکٹریٹر ہوتے تو سلطان کے ہر پہلی کلاس سے قیتہ کو اور بڑھانے کو لازمی کرتے ہیں کونڈیٹر صاحب نے یہ اور بات کریں اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھئی ہوتا اللہ کی باب ہے ادھر کی بات کیجئے ہوتا ہے اس کا آج شام کو ہم اعلان کر دیں گے ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے متولی اس کا ساتھ دے رہے ہیں بھرشت اس کا چیئرمین کا جو پرادہ تھا اور جو آزم خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں ان سب کا سماجی بائیکارٹ ہوگا اور کا مذہبی بائیکارٹ ہوگا یہ دو سو مولویوں نے ابھی اعلان کیا ہے کل اور اس کے بعد اس سے بڑی ہم کانفرنس بلا رہے ہیں تین دن کے اندر جس پر دنستان کے سارے مولوی مل کر اعلان کر دیں گے کہ ان کے جینے مرنے کسی چیز میں ہمارے شیط کرتے نہیں ہوگی یہ کسی اور دھرم کو اختیار کر لے ہمارے دھر میں نہ رہے ہیں دھرم والا بھی چور کا ساتھ نہیں دیکھا سائی مجرد پہ اکٹھا ہونے ایک بات ملاقات دیتی آپ نے 40 گھنٹے کا سمجھ دیا تھا ترکار کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے بلکہ اور تارے گھنڈے نہیں چوبیت گھنٹے ہی میں ہے دنستان جاندی کرتے ہیں اس کا مطلب جواب چوبیت گھنٹے بھی دے دیا کہ ہم کوئی بات نہیں مانے آگے یہ ہے کہ ابھی ہم کانفرنس کر رہے ہیں جس پہ تمام دھرم گروہ ہر مذہب کا بلائے جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا اندولن کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے کسی لمحے بھی کیونکہ ہمارا پوری کمیونٹی تیار ہے اندولن پر ایک ایک بچہ تیار ہے ایک ایک جوان تیار ہے ایک ایک بڑھا تیار ہے ایک ایک بچہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آج اگر اعلان کر دیں آپ اندولن کا تو آج وہ نکل آئے باہر لہذا کسی وقت بھی ہمارا اعلان ایک گھنٹے کی نوٹس پر پورا لکھنو آ جاتا ہے ایک گھنٹے کی نوٹس پر لیکن اب جو ہمیں آج دولن کریں گے وہ پورے یو پی سے لوگ بلائے جائیں گے اس کے بعد ہمارا ہمارا بلکہ جہاں چاہو ہمارے بھی جہاں چاہو ان کی بھی جہاں دونوں کی جہاں چاہو